بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین گرامی میں ہوں نواز محل اور آپ سے اردو گیٹوے یوٹیوب چینل کے ذریعے مخاطب ہوں ناظرین گرامی آپ ٹیلی ویجن پر مختلف ٹی وی چینلز جو ہیں جیو نیوز اے آر وی وائی نیوز اور دیگر جو چینلز ہیں ان پر مختلف پروگرامز نشر ہوتے ہیں جس میں ریپورٹ کارڈ وغیرہ اور دیگر پروگرام ہوتے ہیں جس میں مختلف صحافیوں کو بٹھا کر ملک کے جید اور نامور صحافیوں کو بٹھا کر کسی ایشو پر یا حکومت وقت کے بارے میں ان کی رائے لی جاتی ہے ایک سوال رکھا جاتا ہے سامنے تو آج ہم نے بھی سوچا کہ کیوں نہ وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں ان کی رائے مستند ہوتی ہے مانی جاتی ہے اور رائے وہ ایک اپینین بیلڈ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام لوگ حکومت کے بارے میں اور عمران خان کی حکومت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو ہم نے عام لوگوں کی رائے لینے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کی رائے جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں اس سلسلے میں ہمارے پاس دو تین عام جو ہے وہ لوگ ایک دکاندار ہیں ایک صاحب زراد سے وبستہ ہیں اور ایک صاحب جو ہے وہ ان کی بھی اپنی ایک دکان ہے تو ان سے رائے لیتے ہیں کہ وہ کیا فیل کرتے ہیں اور انہوں نے اس ڈیڑھ سال کے عرصے کے دوران عمران خان کی حکومت کو کیسا پایا اور ایندہ ان کی کیا توقعات ہیں اس حکومت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عام دکاندار ہونے کے ناتے میں عمران خان کی گورنمنٹ سے کتنا مطمئن ہوں تو ہمارے نواز مول صاحب کے کچھ سوالات تو میرے دوستو بات یہ ہے کہ خان صاحب کی گورنمنٹ میں بلا شک و شبہ مہنگائی بڑھی ہے عام آدمی کی زندگی میں کافی پریشانیاں ہیں لیکن اگر ہم اوورال دیکھیں کہ پچھلے تیس سے پینتیس سالوں میں جو صاحب کا حکومتیں آئی ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کتنے کرزے لیئے ہیں کتنی شرح سود تو سب کو دیکھتے ہوئے مجموعی طور پر میں خان صاحب کی گورنمنٹ سے مطمئن ہوں اس حد تک کہ انہوں نے معیشت کے حوالے سے جو بڑے بڑے فیصلے کی ہیں بولڈ فیصلے وہ بہت اچھے ہیں اور انشاءاللہ ان کے سمراض ہمیں دو سے چار سالوں کے بعد ملیں گے لیکن جو موجودہ مہنگائی ہے اصل وجہ ہے ایک مافیا ہر قسم کے مافیاز نے کارٹل بنایا ہوئے ہیں جو عام آدمی کی ذریعات زندگی کو مہنگا سے مہنگا کر رہے ہیں جس پر ایک خامی جو خان صاحب کی گورنمنٹ کی سامنے ہے کہ وہ اس پر کنٹرول نہیں کر سکے لیکن اوورال میں حق میں ہوں اور میرا انشاءاللہ نیکسٹ ووڈ بھی خان صاحب کی گورنمنٹ کو ہی جائے گا گرلے بھی مبران خانے کوششن تک کیتی ہیں لیکن جڑا مافیا ہے نا اوہے دے کابو نہیں آیا کیونکہ پچھلے پینتی سال تو اونا نال شامل ہے جڑے آپ بھی کھون دے تھے انہوں بھی کھون دے تھا عمران خان ملک نال تے مخلص ہے لیکن یہ جڑے کچھ وزیر مشیر جڑے نون لیگ پیپل پارڈی چوائے یا بکایا جڑا مافیا وہ انہوں دلیل کی تی کھڑتا گندہ کروائی کھڑتا ہے اگر انہوں تے کنٹرول کر لے ہوئے تے کام ٹھیک ہو جائے گا بہرحالہ سم مطمئن ہیں خان صاحب جڑے نے ملک واسے درد رکھ دے نے ملک واسے سوچ دے نے ملک دی بہتری واسے سوچ دے نے عوام دی بہتری واسے سوچ دے نے پھر ایسٹرم تے ہیڑا بھی نقصان دو کنون جڑا زیادہ نقصان ہونا ہے مہنگائی دا حال حال ہے مہنگائی لیکن مافیا مہنگائی کی تھی کہتی ہے مہنگائی یہ نہیں ہے نہیں خان صاحب نے چاہی دا بھی جڑی میں تھے کمیٹی نے مقامی تحصیل دار نے ایسی نے انہوں نے کنٹرول کرنا یہ سارا کچھ کرنا تاکہ حالات کچھ بہتر ہو جانے خان صاحب ہونے کلہ باتاتے وہ کڑا 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 کام کرے وہ گورنمنٹ چلاوے پرائز آکے چیک کرے دکانہ تھے وہ کھا تے کنٹرول کرے کڑا کام کرے وہ کلہ باتاتے کچھ نہیں کار ساگتا خان صاحب یا وزیریات ہوئے گا یا آئی جی ہوئے گا یا سپیکٹر ہوئے گا یہ کم کر ساگتا سارے اوڈے تو بجاک بات نہیں چلا ساگتا انہوں نے چاہی دا پچھلیاں جو کچھ انہوں نے کیتا بیو روکر اسی نے دو جیتی میرے ارگے بھی جڑے آئیسی انہوں نے چیز چھڑ کے ملک نال مخلص ہونا چاہی دا چاکہ ملک ساڑھا بیتری حال جاوے اسا در دفاع ڈالے پاسے چلے شکر اللہ نے تنگی برداشت کیتی لیکن کچھ سانو آسانیاں پیدا ہوئی ہیں اس معاملے دوئے اس پوزیشن جو نکل آئے ہیں اللہ کرو گے بہتری ہیں انہوں نے چاہی دا کے یہ جو کنٹرول کرنا تھا یہ ہمارے نئے سنتی یونٹ کے تین ہزار اکڑ پر بنیاد رکھی گئی یہ تین لاکھ جوبز اور سلسلے میں انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے یہ مافیا زلیل کی کھڑا تھا بزاتے خود ٹھیک ہے لیکن انہوں فیل کر دی کوشش کر رہے ہیں تاکہ مغرون لتے ہیں ساڑی جہاں چھٹے روز کس نے کس نے ٹکی بیٹھا آ رہا ہوا لائے ساڑی جاڑ کر دی کھڑا تھا جبکہ وہ لوگ اپنی جیب آسے سوچ دے ملک آسے نہیں سوچ دے اگر ملک نہ آئے گا اگر ملک نہ آئے گا تو سنکی کرو گے پھر جب انڈیا جو لوگ آنے چھٹر پینڈا ہے مسلمان آنے دو جاتی جانے وہ ہی کوش ہوئے گا نا ساڑی نار ملک دی بہتری سوچو اور انہوں نے نسل دی بہتری سوچو اپنی جیب دی سوچو ساڑھا دین بھی یہی کوش ہی کہیں دا ساڑھا دین بھی یہی کوش کہیں دا ملک دا سوچو میاں منشا کے رینڈل پاور پروجیکٹ میں سابقہ حکومت نے جو ان سے مہیدے کیے ہیں بجلی کے سسلے میں چاہے وہ بجلی بنائیں چاہے نہ بنائیں جی ہاں چاہے نہ بنائیں تب بھی دو بلین روپی سلانہ ان کو گورنمنٹ نے ادا کرنے ہیں اور اگر مہایدہ گورنمنٹ ختم کرتی ہے عمران گورنمنٹ یہ کوئی گورنمنٹ ان کو ڈبل ادا کرنا پڑے گا جرمانہ اب عمران خان ہی یہ مہایدے کیے تھے کچھ تو عمام کو حقائق جاننا چاہیے ہمارے عام بندے کو پتہ ہی نہیں ان حقائق کا